موسیقی ٹریفک ماہین کا کہنا ہے کہ سرکوں پر اسی فیصد موٹسائیکل سوار حادثات کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ ان کی اپنی غفلت ہوتی ہے موٹروے پولیس نے ریجی کمپنی کے اشتناک سے ٹھوکر نیاز بیک پر روڈ سیفٹی مہم شروع کی اور اس دوران موٹسائیکلوں پر سائر میررز اور انڈیکیٹرز اور ریفلیکٹنگ لائٹس لگائیں شیئروں میں ہیلمٹ بھی تقسیم کیے وزیراعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں ملکی معاشی، سیاسی صورتحال اور حکومتی بیانیے سے متعلق مشابرت ہوگی ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی وزراء اور حکومتی ترجمان شریک ہوں گے وزیراعظم موجودہ سیاسی صورتحال پر گائیڈ لائنز دیں گے قومی سطح کے مختلف عمروں پر وریفنگ دی جائے گی دینیل پرل کے سندھ حکومت کی اپیلے مسترد عمر شیخ کو فوری رہا کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے امریکی صحافی دینیل پرل قتل کیس میں سندھ حکومت کی اپیلے مسترد کرتے ہوئے عمر شیخ کی فوری رہائی کا حکم دے دیا سپریم کورٹ میں جسٹن مشیر عالم کی سربراہی میں تین نکٹی بینجنے دینیل پرل قتل کیس کے ملزمان کی رہائی روکنے کی اپیلوں پر سمات کی ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوٹ کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار انیس کے مقابلے دوہزار بیس میں پاکستان میں کرپشن چار درجے بڑھ چکی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ نے چینی آٹا دویاد ایل این جی چوری پر مہر سبت کر دی ادھر دنیا میں بدونوانی اور دیانداری پر عمل پیرا ممالک پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی ریپورٹ پر کہا کہ پاکستان میں دوہزار بیس میں کرپشن بڑی ہے دوہزار انیس کے مقابلے دوہزار بیس میں پاکستان کا سکور کم ہوا ہے کیپی حکومت کا روان برس بلدیاتی انتخابات کروانے کا فیصلہ تاریخ بھی بتا دی خیبر بختونخواہ حکومت نے روان سال 15 ستمبر کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ صوبائی کابینہ نے لوکل کانسلز کنڈکٹ آف الیکشن رول دوہزار بیس کی بھی منظوری دے دی ہے وزیر قانون کے پی سلطان محمد اور مشیر آئیٹیز یاولہ بنگش نے صوبائی کابینہ کے اجلاعات کے بعد میڈیا کو بتایا کہ 21 ستمبر دوہزار اکیس کو خیبر بختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا سنگاپور میں مساجد پر حملہ کر کے اسے لائف دکھانے کی منصوبہ بندی کرنے والے کم سن ملزم کو گرفتار کر لیا گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق سنگاپور کے سخت قانون انٹرنیشنل سیکیوریٹی ایکٹ کے تحت ایک سولہ سالہ طالب علم کو گرفتار کیا گیا ہے جس پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام ہے میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ملزم کی عمر سولہ سال ہے جو پندرہ مارچ کو دوہزار انیس کے کرائیس چلس حملے کی برسی کے موقع پر دو مساجد پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا پشاور اکسو اکانسی غیر قانونی کالونیز کے خلاف کارروائی کاغاز خیبر بختون کا حکومت کی ادایات کی روشنی میں پشاور میں غیر قانونی اکسو اکانسی رہاشی کالونیز میں ہر قسم کے انتظامات اور ریجسٹری پر بابندی آئیت کر دی گئی پشاور کی زلعی انتظامیہ کے مطابق شہر میں اکسو اکانسی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ صوبہ حکومت کی ادایات کی روشنی میں کیا گیا ہے ان غیر قانونی ہاؤسنگ سسائیٹیز میں ہر قسم کے انتظامات اور رجسٹری پر بابندی آئیت کر دی گئی ہے سندھائی کورٹ میں صبح میں گیس کمی کے خلاف درخواست پر سمات میں سوئی صدرن گیس کمپنی نے جواب جمع کرا دیا سوئی صدرن گیس کمپنی کی جانب سے عدالت میں جمع کرائے گئے جواب میں بتایا گیا ہے کہ گیس کی کمی کا مسئلہ خدرتی ہے سردیوں کے موسم میں پیداوار کم اور اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے سوئی صدرن کا کہنا ہے کہ کوئے سے جو گیس ملے گی اس کا ہی استعمال کریں گے ایک ہی پائپ لائن میں ڈومیسٹیک، کمرشل شاپ، سنت اور سی این جی کنیکشنز ہیں اس لیے کسی ایک سیشن کی گیس پر ہمیں بند نہیں کر سکتے ہیدراباند ایسکو چیف کی ہدایت پر ایس سی ٹو منظور حسین سومنو کا ایسکو کے کرپ ملازم خالد قریشی اور مکھن کی رشوت وصولی کی سوشل میڈیا پر نیوز نشر ہونے پر سکت ایکشن ہیدراباند سبڈویجن علیان ساباد ایسکو کی حدود میں ایک بجلی کے صارف سے پندرہ ہزار مانامہ رشوت وصول کرتے ہیں اگر نہیں دیتے تو ڈیڈکشن لانکھوں روپے کا جرمانے کی دھمکی دی جاتی ہے ہیدراباند ایس سی سرکل ٹو ایسکو منظور حسین سمرو نے فوری نوٹس لیتے ہوئے کرپشن میں ملویز ایسکو بلازم خالد ارف مکھن کو سسپین کر دیا اور انکوائری کا حکم جاری کر دیا ایس سی ٹو کا کہنا ہے کہ ہیدراباند میں کسی بھی ایسکو بلازم نے کسی بھی بجلی کے صارف کو بلا جواز پریشان کیا یا رشوت لی تو اسے سسپین کر دیا جائے گا موسیقی